ہلو دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو زبان کی آواز میں رپیسی سیکنڈ گریڈ اردو سبت یارباز مرزا فرطولہ بیگ تنزو مزا کا خلاصہ دیکھیں گے اور معلومات سقسیت مرزا فرطولہ بیگ کی معلومات سقسیت دیکھیں گے ان کا وقتیتو کا پریچھے دیکھیں گے اور ان کا تعروف دیکھیں گے اب کی بار سیکنڈ گریڈ پار اور سبت سے مطالق اور مصنف سے مطالق جو بھی اہم سورات ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو آج کی ویڈیو نمبر نو ہے اس سے پہلے ہم نے آٹھ ویڈیو بنائی ہیں یہ آخری سبت ہے گریڈیشن لیول کا اس سے پہلے ہم نے پانچ سبت کمپلیٹ کرا دیئے ہیں یہ آخری چھٹا سبت ہے جو آج کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم انوان سے مطالق جو بھی پرکرن ہوگا جو بھی انوان ہوگا اسے ہم دیکھیں گے تو ساتھیوں جو مرزا فارت اللہ بیک تھے اٹھارہ سو تیہاسی کے اندر دہلی میں پیدا ہوئے یعنی ایک ستمبر اٹھارہ سو تیہاسی کو دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات انیس سو سیتالیس کے اندر ستہائیس اپریل انیس سو سیتالیس کو ان کی وفات ہوئی تو ساتھیوں اب کی بار سیکنڈ گریڈ پار اردو کلاس بھائی حسین سر ساتھیوں اگر آپ نے کورس نہیں لیا ہے تو آج ہی کورس لیں ناماتر کی فیز پر ہے آج ہی اس وارٹسپ گروپ کو جوئن کریں اور پیڈ کو اس لیں ناماتر کی فیز پر ہے جسے آپ کو فائدہ ملے گا تو ساتھیوں آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جسے آپ کو نوٹیفیکشن ملتا رہے ہیں تو ساتھیوں اپن سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں یارباس سبق کا نام ہے یارباس تو ساتھیوں جو یارباس ہے تو اس کے معنی کیا ہے تو یار کے معنی ہے خاص دوست اور باس کے معنی ہوتے ہیں خوش رہنے والا تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں دوستوں میں وقت گزارنے والا یا کسی میفیل کو خوشنما بنانے والا دوست یا عزیز تو یہ اس کا بیسک سا معنی ہے ساتھیوں آپ سے سنف پوچھی جائے کہ یارباس کس سنف میں لکھا گیا ہے تو تنزو مزہ کے اندر یعنی تنزو مزہ میں اس کو لکھا گیا ہے جسے ہاتھ سے ونگکار بولا جاتا ہے مصنف اگر آپ سے پوچھا جائے تو مرزا فرطاللہ بیگ ہے یہ تنزو مزہیہ مضمون ہے جو فرطاللہ بیگ کی جو تصانیف ہیں کتاب ہے مضامن فرط کی جلد ساتھ سے لیا گیا ہے اس کا مرکزی کردار کیا ہے ساتھیوں تو اس کا مرکزی کردار ہے احسان اللہ اس کا مرکزی کردار ہے جس کے ارد گرد گھومتا ہے تو اس کا سبق کا خلاسہ ہم دیکھیں گے فیس کے بعد ایک ایک اکتاباس کو پڑھیں گے تو ساتھیوں آپ اسے بھگور سنیں آپ کو اس میں لاب ملے گا آپ کے ایکزام پوائنٹ آفیو سے بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے گریجوشن لیول کا آخری چپٹر ہے تو آپ اسے دھیان سے سنیں تو فرطلہ بیگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یارباس کس سکس کو کہہ سکتے ہیں یہ پہلے جو کتاب کا پہلے پیراگراف ہے اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو شورٹ روپ میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے تو فرطلہ بیگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یارباس کس سکس کو کہہ سکتے ہیں دوست کو صاحب کو یا ملنے والے کو تو میں اس سکس کو یارباس کس سکتا ہوں جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ہمارا دن آسانی سے کٹ جائے ہمارا وقت آسانی سے کٹ جائے اور ہم کہہ کہہ لگائیں لطف اٹھائیں اور ہمارے چہرے پر ہلکی سی مسکان ہمارے چہرے پر ہو اسی سکس کو میں یارباس کس سکتا ہوں تو فرطلہ بیگ کی نظر میں یارباس وہ ہے جو کسی میفل میں آئے اور وہاں بیٹھنے والے لوگوں کے چہرے پر مسکان لا دے اور کہہ کہہ لگائیں اور میفل کو خوشنوما بنائیں میں اسے یارباس کھوں گا لیکن پھر بھی میں اس کی پوری تعریف نہیں دے سکتا ایسا فرطلہ بیگ کہتے ہیں ہاں میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یارباس کون سکس ہوتے ہیں ان کا پہناوا کیا ہے ان کا بولنے کا طریقہ ان کا دکھاوا کیسا ہے میں ان لوگوں سے ملوا سکتا ہوں فرطلہ بیگ ان خاص عزیز دوستوں کے ذکر کرتے ہیں جن کو ہم یارباس کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے فرطلہ بیگ ان کے ایک دوست احسان اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہیں میرے دوست جو کھان نہیں ہیں اللہ سب کے ساتھ ہے یہ حسن والے بھی نہیں ہیں لیکن جہاں بھی جاتے ہیں وہے سے بن جاتے ہیں جس میفل میں جاتے ہیں اس میفل کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یعنی اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں امیر نہیں ہے مگر امیر اس کو ہاتھ و ہاتھ لیتے ہیں پیتا نہیں ہے مگر پینے والوں کی صوبت میں یعنی عادت میں سریک رہتے ہیں چالیس سے گجر چکا ہے بچوں میں بچہ اور بوڑوں میں بوڑا بن جاتا ہے اور جہاں جاتا ہے وہاں یہ اللہ کا بندہ شمائے میفل بن جاتا ہے یعنی خاص لوگوں میں شمار کی جاتے ہیں اس طرح فرطاللہ بیگ احسان اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں فرطاللہ بیگ نے اپنے الگ الگ دوستوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں تو ایک اور باتیں انہوں نے اپنے دوستوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ چھ سات دوست باتیں کر رہتے ہیں اسی زمانے میں فورٹ کی نئی وی ایٹ موٹر اور سیور لیٹ کا نیا موڈل آیا تھا احمد کے پاس وی ایٹ اور محمود کے پاس سیور لیٹ کار تھی احمد اور محمود کے درمیان اپنی اپنی کاروں کو لے کر گفتنگو ہو رہی تھی یعنی باتچیت ہو رہی تھی دونوں اپنی اپنی گاڑیوں کی تعریف کرتے ہیں دونوں میں تقرار ہوتی ہے اور میفل سجتی ہے اس طرح فرط اللہ بیگ اپنے دوستوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی باتوں کا لطف اٹھانا ہے تو اس وقت پہنچ جاؤ جب اپنے دو خاص دوست کے ساتھ ہو ان کا نام انہوں نے بتایا ہے زاہد اور عابید جب ان سے باتیں کرتے ہیں تو زاہد خود خود میر ہے اور اچھی چیزوں کا عاشق ہے اس کا گھر کیا ہے خاصی کا آزائب خانہ ہے جو آلہ درجے کی ہیں جو سامان ہے اول درجے کا ہے میاں ایسن کا گھر بھی کچھ کبار خانے سے کم نہیں ہے جو چیز ہیں سڑیل اور جو سامان ہیں بابا آدم کے وقت کا ہے ایسن اور زاہد کا فرق کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کی ایسن کے گھر کو تو کبار کھانا بتا رہے ہیں وہاں پر پرانی چیزیں ملے گی لیکن زاہد کے گھر میں ہر چیز نئی اور نئے زمانے کی ملے گی اگر آپ کو ان کی یارباسی کا یارباسی کا مجھا لینا ہے تو آپ ان کی اس میفیل میں پہنچ جاؤ جہاں ان کے دوست جاہید آبید ذلپکار محمود احسن موجود ہیں اس وقت آپ کو پتا لگے گا کی کس طرح مجھایہ انداز میں باتیں پیش ہوتی ہیں اپنے ایک دوست جاہید کے بارے میں بتاتے ہیں جاہید کی طبیعت کچھ عزیب واقع ہوتی ہے ہر بات کی اتنی جلد اصل لیتا ہے کی بیان نہیں ہو سکتا کسی نے کوئی جھوٹی سچی خبر سنا دیا اور اس نے یقین کر لیا اگر وہ خبر طبیعت کے مطابق ہوتی ہے تو خوش ہوں گے اگر طبیعت کے مطابق نہیں ہوگی تو مردہ ہوں گے دل بیٹھ گیا خوش قسمتی سے ان کو ان کو میاں سن جیسا دوست مل گیا جو تھوڑی دیر میں میں ہی ان کا گم دور کر دیتا ہے آخری اقتباس میں فرطولہ بیگ فرماتے ہیں کی اپنے آپ نے پورے سبق کو پڑا سمجھا دیکھا تو آپ نے میشٹر احسن کے بہت سارے قصر کے بارے میں ان کی باتچیت کے بارے میں غفتنگو کے بارے میں پڑا ذکر کیا تو آپ کو کیا لگا احسن یارواز کے جمبرے میں آتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو اس کی زامع طریف ملتی ہے تو آپ مجھے بھی بتائیے احسن جو ہمارے دوست ہیں میں انہیں بھی بتا سکوں کی یارواز کیا ہوتا ہے اور یارواز کی تعریف کیا ہوتی ہے تو ساتھیوں یہ تھا سبق کا خلاصہ جس میں مرزا فرطاللہ بیگ نے بہت ہی مزہیہ انداز میں اس کو بتایا ہے تو ساتھیوں اس کا جو اقتباس ہے اس کی سیاق و سباق ہم دیکھتے ہیں تو یہ اقتباس ہے مرزا فرطاللہ بیگ کے مضمون یعنی لیکھ یارواز سے لیا گیا ہے اس میں مرزا فرطاللہ بیگ لکھتے ہیں کہ ہم نے فارسی جبان اچھی خاصی اور بہت بلند اور درزے تک سیکھی ہے مگر ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کی یارواز کی ترقیب یعنی کرم کیا ہے سگ باس تو ہم نے عام لوگوں کی غفتنگو میں سنا ہے غفتنگو یعنی باتچیت میں سنا ہے اس لئے عام لوگ فارسی کہوت سگ باس برادر خود مباس بولتے ہیں مگر یہ یارواز ایسی ترقیب ہے یعنی ایسا کرم ہے جو ہم نے نہ کسی مثال میں اور نہ محورے میں سنی ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ ہوتے دیکھا ہے ایک میں ہی نہیں آپ نے بھی کہا ہوگا اور سنا ہوگا کہ فلا آدمی بہت یارواز آدمی ہیں لیکن اب یہ پوچھا جائے کہ یارواز کا مطلب کیا ہے تو اس کی گہرائی کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے مشکل کام ہے سچ تو یہ کہ اس لفظ کے معنی نہ تو یارواز کے ہوتے ہیں نہ دوست کے ہوتے ہیں اور نہ صاحب کے ہوتے ہیں اس لفظ یارواز کو زیادہ تر ایسے لوگوں کے لئے استعمال ہوتے دیکھا گیا ہے جن کی صحبت یعنی صحبت یعنی عادت میں رہ کر وقت آسانی سے اور ہسی خوشی سے کٹ جاتا ہے تو اگلا جو اکتباس ہے جو آپ نے کھلا سا پڑھا ہے ان کے اکتباس ہم دیکھ رہے ہیں جو اگزام پوئنٹ آفیس ہے آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے گریجیشن لیول میں آپ سیاک سباق سے سماندیت اندر سے پوچھے جاتے ہیں تو آپ اسے بھگ اور سنیں یہ اکتباس بھی مرزا فرطولہ بیک کے مضمون یعنی لیک یار واس سے لیا گیا ہے اس میں وہ اپنے مضمون کے ایک بنیادی یعنی بیسک کردار احسن کے لئے لکھتے ہیں جب احسن کی محفل میں آتے آتے ہیں تو ان کا پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ محفل میں موجود لوگوں پر نظر ڈال کر یہ دیکھ لیں کی کس کس طرح کے کس کس خیال کے لوگ بیٹے ہیں وہ اس چیز کا اندازہ کرنے کے بعد بڑی ہوشیاری سے محفل والوں کی غفتنگو کا رخ اپنی طرف موڑنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں سبھی کو اپنی طرف متوضع کر لیتے ہیں سب لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر ایسے میں کوئی دوسرا ہو تو بری طرح پریشان ہو جائے مگر سن کو نہ تو زبان رکتی ہے اور نہ وہ کسی سے دمنے کا نام لیتے ہیں اس دوران شعر و شاعری بھی ہوتی ہے طرح طرح سے حزت بھی ہوتی ہے مزاگ بھی کیا جاتا ہے اور آخر پہ نتیزہ نکلتا ہے تو نتیزے کے معنی ہوتے ہیں اس لئے ہے نکلتا ہے کہ نہ تو احسان ہار مانتے ہیں اور نہ میفل کے لوگ ہار ہارتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ اس بحث کو پھر کبھی کسی وقت بیٹھ کر آگے بڑھانے کے لئے کونڈے کی کونڈے کے نیچے رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ساتھی یہ تھا اس کا مقتصر ہم نے خلاصہ دیکھا پھر اقتباس کو پڑھا اسی میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ساتھی ہم مصنف سے مطالق چند اہم معلومات دیکھتے ہیں کیا معلومات ہیں مرزا فرطولہ بیگ کے بارے میں تو ساتھی پہلے ہم بیسک سے ان کے بارے میں بتائیں گے آپ بھگو سنیں تو ہمارے تنزو مزہ یعنی ہسے نگاروں میں فرطولہ بیگ کو بہت معلومات حاصل ہے وہ خاک نگار ساتھی خاک بولا جاتا ہے ریکھا چتر کو خاک نگار کی کو ہر دل خاک بولا جاتا ہے ریکھا چتر ہر دل عزیز بنانے مرزا کی فطری ذرافت کو بہت دخل ہے انہوں نے مختلف موضوعات پر کلم اٹھایا ہے جیسے تنقید تنقید بولا جاتا ہے آلوچنا کو افسانہ افسانہ بولا جاتا ہے کہانی کو سوانہ جیونی کو بولا جاتا ہے اور سیرت بولا جاتا ہے جیون چرطر کو اور معاشرت بولا جاتا ہے سماج کو وہ اخلاق یعنی نیتکتہ کو بولا جاتا ہے کی طرف انہوں نے توجہ کی لیکن ان کی اصلی سورت ہاسے لکھن میں ملی تو ہاسے لکھن یعنی ذرافت نگاری ہاسے لکھن میں یعنی ان کے دور میں ترکیستان سے آئے اور دھیلی کو اپنا وطن بنایا تو یہ تھی ان کی چند خصوصیات اب ان کے پیدائش سے متعلق دیکھتے ہیں تو مرزا فرطاللہ بیگ کی معلومات سکسیت ان کا تعرف دیکھتے ہیں ان کا جو اصل نام تھا مول نام تھا مرزا فرطاللہ بیگ تھا پیدائش اٹھارہ سو تین سی کے اندر دہلی میں ہوئی یعنی جائے پیدائش دہلی میں تھی اور وفایت انیس سو سین تالیس کے اندر دہلی مہی والد کا نام مرزا اسمت اللہ بیگ تھا اور والدہ کا نام مصرف زہا بیگم تھا دادہ کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا استاذ مولوی نظیر احمد جن سے انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی ساتھی اگر ان کا تخلص اگر ہم دیکھیں اپنام جسے بولتے ہیں تو اپنام ان کا فرحت تھا یہ بھی ہمیں ایکزام پوائنٹ افیس سے بہت امپورٹنٹ پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا فرطولہ بے کو اردو عدب میں سب سے زیادہ شہرت تنزو مزا کی سنف میں حاصل ہوئی یعنی حاصل ونگے کار کے روپ میں انہیں زیادہ مقبولیت ملے انیس سو تین میں ہندو کولیس سے انٹر میڈی میڈی ایٹ کا امتحان پاس کیا اور انیس سو پانچ میں سینٹ اسٹو فیز کولیس سے بی اے کیا میری داستان کے نام سے فرطولہ بی نے اپنی خود نوست سوانہ عمری لکھی تو فرطولہ بی کی اہم تصانیف اگر ہم دیکھتے ہیں تو دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ ایک وسیعت کی تعمیل نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی یہ مردہ فرطولہ بی کا پہلا مضمون ہے یعنی خاکو کا پہلا مضمون ہے جو چھپن سفات پر مستمل ہے اب چھپن سفات کے معنی ہوتے ہیں پیج پر مستمل مستمل یعنی آدارت ہیں یہ مضمون رسالہ یعنی رسالہ بولا جاتا ہے اکبار کو مضمون بولا جاتا ہے لیک کو تو یہ مضمون رسالہ اردو میں تو یہ جو لیک تھا وہ رسالہ تھا کس رسالہ میں ہوا کس اکبار میں ہوا اردو سے نام سے ایک رسالہ تھا اس میں انیس سو اٹھائیس میں پہلی بار سایا ہوا یعنی چھپا یہ مضمون نے لکھا اس کے بعد ان کی جو اور تصانیف ہے یار باس ہے استاد کی تلاس ہے اور فول والوں کی شیر کل کا گھوڑا اور دیار عشق وغیرہ ان کی تصانیف ہے تو ساتھیو یہ تھا ان کے سبق کا ہم نے خلصہ دیکھا اقتباس کا سیا کو سبق دیکھا مصنیف کا پریشے دیکھا اب اس کے بعد جو ہمارا جو لاشٹ پارٹ رہتا ہے ان کے جو امپورٹنٹ کیوشن آنسر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو یار باس سے متعلق جو سبق ہے اور مرزا فرطولہ بیگ سے متعلق جو چند اہم سوالات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں مرزا فرطولہ بیگ کب اور دہلی میں ہوئی انیس سو سیتہلی میں دہلی میں پیدا ہوئے تو مرزا اگلا کوشن دیکھتے ہیں مرزا فرطولہ بیگ کو ادو نصر کی کس سنف میں شورت حاصل ہوئی تو سنف بولا جاتا ہے پرکار کو نصر بولا جاتا ہے گد بھاگ کو تو مرزا فرطولہ بیگ کو ادو نصر کی کس سنف میں شورت حاصل ہوئی تو منزہ نگاری کے اندر انہیں شورت مقبولیت حاصل ہوئی اگلا کوشن ہے مرزا فرطولہ بیگ کے مزامین کی کتنی زلدیں شایع ہو چکی ہے تو مزامین فرط کے نام سے سات زلدیں شایع ہو چکی ہے اگلا مرزا فرطولہ بیگ کا مضمون یار باز کس نویت کا ہے مضمون لے کو بولا جاتا ہے تو کس نویت کا ہے تو دلچسپ مزائی مضمون ہے یعنی اس میں بہت اچھے طریقے سے مرزا فرط بیگ نے اپنے دوستوں کے بارے میں بتایا ہے اگلا مرزا صاحب نے اس مضمون میں کس بات کی وضاحت کی ہے وضاحت یعنی اشپشٹ کس بات کو اشپشٹ کیا ہے تو یار باز کے معنی کی وضاحت کی ہے یعنی یار باز کی معنی کی زام تعریف کی ہے اس کے بارے میں فرقلوس انداز میں مزائی انداز میں بہت اچھی طرح سے پیش کیا ہے کی نمبر ساتھ ہے یار باز کے عام طور پر کیا معنی لیے جا سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جن کی صحبت یعنی عادت میں وقت آسانی سے کٹ جائے اگلا کی یار باز مضمون میں مرزا فرطلہ بیگ مرزا فرطلہ صاحب نے کس زبان کو اچھی طرح سے پڑھنے کا ذکر کیا ہے تو فارسی زبان کو اچھی طرح سے پڑھنے کا ذکر کیا ہے اگلا کی شن ہے یار باز کا لفظ کون سی زبان میں خوب رائز تھا رائز ہوتا ہے چلن میں تھا تو اردو زبان میں چلن میں تھا اگلا کوشن مصنف نے اپنے مضمون میں کس لفظ کا مفہوم بولا جاتا ہے سمجھ کو تو مفہوم آج تک واجہ نہ ہو سکنے کی بات کہی ہے تو یار باز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے مفہوم یعنی سمجھ واجہ یعنی اس پشت نہ ہو سکنے کی بات کہی ہے تو ساتھی یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کسی لگی آپ کمنٹ ضرور کریں ساتھی اپنے پیڑکورس نہیں لیا تو آج ہی پیڑکورس لیں جس میں آپ کو ڈبل ڈبل فائدہ ہونے والا ہے اس میں آپ کو یوٹیوب کے دورہ جو پیڈی ایف ملے گی وہ فری آپ کو ملے گی وہ جب ہی آپ ملے گی جب آپ پیڑکورس لوگ ہیں ویڈیو آپ فری دیکھ سکتے ہو تو آپ کو دو فائدہ ہوں گے ایک تو ہاتھ سے لکھے نوٹ سے آپ کو ملے گے اور یوٹیوب پہ جو جو ویڈیو ڈلدی ہے ان کی پیڈی ایف ملے گی تو ساتھیوں نام ماتر کے فیس پر آج ہی لیں تو ساتھیوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے خدا حافظ بہت بہت شکریہ